اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ پہلے تو ہیپی ٹیچرز ہے گزرا ہوا ہیپی ٹیچرز ہے ان لوگوں کو جو ٹیچرز ہیں تو سکول میں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہیپی ٹیچر ہوں تو مجھے بھی بچوں نے دیئے تھے فلاورز وغیرہ باقی آپ لوگ بتائیں کہ دن کیسے گزر رہے ہیں اور یہ میں آئی تھے اپنے ہزمن کے ساتھ باہر اور ہزمن کے ساتھ باہر آؤ تو گجرے وہ مجھے لازمی لے کے دیتے ہیں جو کہ میں منع کرتی رہتی ہوں کہ نہیں مطلب تھوڑی دیر کی پانچ دس منٹ کے لئے پہنتے ہیں اس کے بعد یہ اتر جاتے ہیں وہ وہیں ہی سوک جاتے ہیں تو لیکن ان کو بہت پسند ہے تو بس یہ ہم باہر آئے تھے تو بس یہ گجرے لیے اس کے بعد دہی بڑے وغیرہ میں نے کھائے تھے تو آپ میں سے کون کون ایسا ہے جو باہر جا کے صرف یہ نہیں کہتا کہ ہوتلنگ کرنی ہے دہی بڑے کھا لیے یا آئس کریم کھا لیے اس طرح تو میں تو ہر چیز پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا کھانے میں باہر جاتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے باہر جا رہے ہو تو روز روز تو باہر کھانا کھانے نہیں جایا جا سکتا تو میں جب باہر جاتے ہیں کوئی چیز وغیرہ لینے ہو تو دہی بڑے کھا لیے گول کپے اس طرح کی چیزیں کھا لیے تو باقی نیکس ڈے میں جا رہے ہوں بزار اور آپ کو بتا ہے پچھے دفعہ میں نے ولاغ اپلوڈ کیا تھا اس بزار کا ہی میں دکھایا تھا تو لوگوں نے بہت مزاق کی اڑایا تھا مزاق کی کہہ لیں کہ دیکھو آٹو پہ جا رہا ہے بھئی ہم تو آٹو پہ ہی جاتے ہیں بزار تو آپ میں سے کون کون ایسا ہے جو میری طرح آٹو پہ بزار جاتا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا باقی آپ لوگ سننا ہے اب تو پاکستان میں سردیاں آنے والی ہیں سردیاں کس کس کو پسند ہے مجھے تو سردیاں بہت زیادہ پسند ہے سردی برداشت ہو جاتی ہے گرمی برداشت نہیں ہوتی باقی آج کل تو بیسے ٹھنڈا میٹھا موسم ہے صبح پھر بھی تھوڑی گرمی ہوتی ہے لیکن رات کے رائم تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو بس اب ابھی ہم یہ بزار میں انٹر ہو رہے ہیں آج بزار آنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم نے گروسری شاپنگ کرنی تھی پہلے بھی ہم جو گروسری کرتے ہیں وہ گھر کے پاس شاپ تھی وہی سے لے لیتے تھے چیزیں تو وہی سے لے لیتے تھے تو ہم نے سوچا کہ مطلب ایک دفعہ اس شاپ سے لیا جائے جہاں مطلب ہول سیل ریٹ پہ ویسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تو تھوک سے مال ملتا ہے کہ مطلب جو ریٹس ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور وہ مطلب کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ مال ہوتا ہے تو وہ ریٹس کم ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس دوہ جا کے وہاں سے پرچیس کرتے ہیں تو اس لئے ہم بزار آ رہے تھے تو بزار میں ایک شاپ ہے ہم وہی سے لیتے تھے لیکن پھر کچھ عرصہ لینا چھوڑ دیا تو بس میں آپ لوگوں کو یہ شاپ دکھا رہی ہوں گھر کی جو عام چیزیں ہوتی ہیں بیسک چیزیں وہی لینی ہیں اور آپ لوگ بھی نا میں بھی آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی کہ اسی طرح نا گھر کا سودا جو ہے وہ ایک دفعہ ہی لے لے بندہ اس میں بچت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ماشاء اللہ پھر اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتا ہے نا اس میں کہ آپ کا وہ سودا آپ ایک مہینے کلاتے ہیں وہ دو مہینے تک آپ کا سکون سے رہتا ہے کون کون میری طرح ہیں جو کہ ایسے ہی ایک دفعہ ہی جاتے ہیں اور اتنی ساری گروسٹری کر لاتے ہیں اور وہ ایک مہینہ دو مہینے بھی چل جاتی ہے تو بس یہ شاپنگ ہو رہی ہے میں بتا رہی تھی چیزیں ان کو اور وہ نکال نکال کے دیے جا رہے تھے ڈالنے وغیرہ بھی لیں اس کے بعد وہ پیک کروا کے اب ہم یہ آئے تھے ڈریس وغیرہ دیکھنے ڈریس لینا تھا تو ڈریس وغیرہ دیکھنے آیا تو میرا ویسے یہ ماننا ہے کہ آپ برینڈ بھی پہنے لیکن ہر ٹائم بھی برینڈ نہیں پہنا جا سکتا اور برینڈ افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا تو آپ اپنی لوکل مارکٹ کو لازمی چیک کیا کریں کیونکہ لوکل مارکٹ جو ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ اچھی نا جو کپڑے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے مل جاتے ہیں تو میں گھر میں پہننے والے جو کپڑے ہیں اور یا کئی باہر آنے جانے والے تو یہی سے لیتی ہوں لوکل مارکٹ سے ہاں کوئی پارٹی ویئر لینا ہو تو وہ برینڈ سے لیتی ہوں وانا اسی طرح لوکل مارکٹ سے ہی لیتی ہوں مجھے پتہ کمیٹس ہے کہ میں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ یہ ہیں تو آپ وہ ہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لیں برینڈ سے میں نے تو آپ لوگوں کو کبھی نہیں روکا باقی جو ہے میں نے ایک عجرہ کی شورٹ لی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اند میں دکھاؤں گی تو اور یہ دیکھیں یہ ایک عجرہ کی شورٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ چاہیے تو آپ لوگ مجھے انسٹراغرام پر میسج کرئے گا تو میں آپ لوگوں کو یہ سینڈ کر سکتی ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ میں کرتی ہوں لیکن میں ویسے یہ بزنس نہیں کرتی لیکن ویسے اگر ہو تو کسی کو چاہیے ہو تو میں بھیج دیتی ہوں بس بھی بھائی وغیرہ کی شورٹیں لینے تھی تو وہ شورٹس لینے آیا ہیں بھائی نے پیسے دیئے تھے تو وہ شورٹس لینے آیا ہیں اس کے بعد چھے شورٹس لینے چار ایک بھائی کی اور دو ایک بھائی کی بس پھر ہم کون کون وہ ہیں جن کو اس بات سے بہت شکایا تھا کہ جی ہم گھر میں کہہ کے جاتے ہیں کہ بس آدھے گھنٹے کا کام ہے آدھے گھنٹے کا کام ہے اور بزار میں جاتے ہی نا دو سے تین چار گھنٹے کیسے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو بس یہ میں آپ لوگوں کو اب میں گھر آگئی تھی تو تو میں آپ لوگوں کو سوادہ دکھاتی ہوں تو یہ سوادہ لیا سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ مجھے تھی اس نیشنل کے کیونکہ اس کے ساتھ نہ ایک کیا کہلیں لنچ باکس ملا تھا اور فری کی چیز کا تو مزہ ہی بہت ہے تو کس کس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسری چیز فری مل جائے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو شیمپو لیے سابون ہو گئے نمک پارٹی پیک ٹیشوز بھی لے لیا تھے میکرونی اس کے بعد یہ تھری والا پیک لے لیا تھا یہ والا سب سے میرا فیبرٹ ہے تو اتنے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی طرح کہ جب فری کی کوئی چیز ملتی ہے تو یہ ڈام ایکس وغیرہ نیل سرف ہم بتاؤں میں آپ لوگوں کو ایک ٹیپ دیتی ہوں کہ آپ لوگ کیا کریں ایک دفعہ بڑا سرف لینے کے بجانے پیکٹ لے لیں پیکٹ سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ٹونٹی پرسنٹ ایکسرا بھی ملتا ہے اور وہ زیادہ بچت میں رہتا ہے اور زیادہ فائدہ میں رہتا ہے انسان واقعہ آپ لوگوں کو میری آواز خراب لگ رہی ہوگی وہ اس لئے خراب ہے ایک تو موسم چینج ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ رات کو میں سوں گی یہ گلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا صبح جب میں سکول جاؤں گی بچوں اکسا چیک چیک کے دوبارے یہ حال ہو جاتا ہے یہ میں نے لیا تھے آلو مسالہ پاپڑ ایک دفعہ نا ملتان میں ہے چیزب میں وہاں گئی تھی تو وہاں سے لیا تھے تو مجھے بہت اچھے لگ گئے تو میں نے کہا چلیں اب بزار سے مل جاتے تو میں نے کہا چلیں ٹرائے کرتے ہیں میں نے بنائے ہیں آج ہی بنائے ہیں بہت زیادہ اچھے بنے تھے تو یہ سیلنٹی لیا اور وہ یہ رنگ برنگ پاپڑ ہو گئے تو کمنٹ سیکشن میں جو لازمی بتائے گا کہ پاپڑ کی اسکس کو بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے باقی یہ لیا تھا سیٹ جس میں نمک میں چوکھانا رکھتے ہیں کیچن سیٹ ہو گیا پھر میں نے یہ کھائے انار انار میرے فیورٹ ہیں اور انار کھانے کے بعد بھی اس گلے کا یہ ہاں لیا تو باقی میں نے آپ لوگوں کہا تھا کہ میں نے شرٹ لیا ہوں گی تو یہ ہے وہ شرٹ جو میں نے لیا ہے بہت مطلب اجرک کے اوپر وائٹ کلر کا کام ہوا میرے پاس اجرک سیمپل ہے پر کام والی نہیں تھی تو میں نے لیا اور اس کا جو سٹرف ہے وہ لیلنڈ کا سٹرف ہے اگر آپ میں سے یہ بھی کسی کو چاہیے ہو تو مجھے انسٹراغرام پر آپ لوگوں نے میسج کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں میں آپ لوگوں کو اس کی جو پرائز ہے وہ بھی بتا دوں گی بہت زیادہ کھلا کپڑا ہے اچھا سٹرف ہے تو میں نے سوچا اس کا اے لائن فراغ بنوانگر ساتھ میں وائٹ ٹائٹس تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کیسے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ